موسیقی موسیقی دوستو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گرافک ڈیزائنر کے لیے گرافک ڈیزائن کے اندر استعمال ہونے والے جو سوفیر اپلیکیشنز ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں اچھا اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب وہ ایز ای بیگنر ان سوفیرز کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور جب استعمال سے پہلے انسٹال کرتے ہیں پرچیز کر کے تو اکثر ان کو یہ کنفیوجن آتی ہے کہ یہ کون سا ورجن ہے سوفیر کا اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں تو آپ کی یہ جو سوفیر کے حوالے سے کنفیوجنز ہیں ان کو میں اس لیسن کے اندر دور کرنے کی کوشش کروں گا میں آپ کو اس لیسن میں بتاؤں گا اڈوبی کمپنی کے بارے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں جس نے اڈوبی ایلسٹریٹر اور اڈوبی فوٹو شاپ جیسے زبدیس گرافکس بیس سوفیرز ہیں وہ اجاد کیے اور اس کے علاوہ ہم کچھ بات کریں گے اڈوبی کے جو ڈیفرنس سوفیرز ہیں ان کے ورجنز اور ان کے پیکجز کے حوالے سے بھی تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہ رہا ہوں جی اڈوبی کمپنی کے حوالے سے دوستو اڈوبی جو کمپنی ہے یہ نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر دو لوگوں نے جن کے نام ہیں جان وارنک اور چارلز گیس کی انہوں نے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی اس سے پہلے یہ زیروکس پارک نامی ایک کمپنی کے اندر جو ہے وہ جاب کرتے تھے اچھا ان دو لوگوں کا جو ایک بڑا پہلا مائلسٹرون تھا جو انہوں نے ا گریئر کے اندر وہ یہ تھا کہ انہوں نے پوسٹسکرپ لینگویج کے اوپر بہت زیادہ کام کیا دوستو پوسٹسکرپ لینگویج ایک ایسی پروگرام بیسٹ لینگویج ہے جس کی مدد سے آنے والے دور کے اندر کمپیوٹر میں ڈیسٹوپ پبلشنگ نے بہت زیادہ گروت کی اچھا دیسٹوپ پبلشنگ کیا چیز ہے یہاں پہ یہ میں آپ کو کلیر کرتا چلوں دوستو کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر کو پلگ ان کر کے پرنٹ آؤٹ لینا جس طرح سے عام طور پر ہم لوگ اپنے گھروں اور دفتروں میں اکثر یہ پریکٹس کرتے ہیں یہی کہلاتی ہے جیسے دیسٹوپ پبلشنگ اور جیسے جیسے کمپیوٹر جو ہے وہ ترقی کرتا گیا اس کے ساتھ ساتھ دیسٹوپ پبلشنگ بھی جو ہے وہ بھی گرو کرتی گئی اور اس کا بہت سارا کریڈٹ انہی دو لوگوں کو جاتا ہے اچھا جی ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ کمپنی کی بنیاد رکھی اور انہوں نے سب سے پہلے پوستکرپ لینگویج کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے کمپنی کو سٹارٹ کرنے کے ٹھیک پانچ سال بعد 1987 میں اپنا پہلا سوفیر اپلیکیشن لانچ کیا جو کہ اڈوبی الیلسٹریٹر کے نام سے آج جانا جاتا ہے جی ہاں یہ وہی اڈوبی الیلسٹریٹر ہے جس کے اوپر ہم لوگ اس کورس کے اندر بہت ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے اور اس کو لرن بھی کریں گے اور اس کے حوالے سے کام بھی کریں گے اچھا جی اڈوبی الیلسٹریٹر وہ پہلا ایسا سوفیر تھا جس کے اندر جو آرٹس تھے وہ مینول سے اپنے کام کو شفٹ کر سکتے تھے دیجیٹل کے اوپر بسکلی ہوتا یہ تھا کہ پچھلے دور کے اندر جو آرٹسٹ ہوا کرتے تھے وہ اپنی ڈرائنگ، سکیچنگز اور الیلسٹریٹنگز اور پینٹنگز مینولی کیا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے کمپیوٹر ترقی کرتا گیا تو چیزیں جو ہیں وہ دیجیٹلائز ہوتی گئی اور الیلسٹریٹر نے ان آرٹسٹ کو ہیلپ کیا کہ وہ اپنی ان الیلسٹریشنز کو ان ڈرائنگز کو ان سکیچنگز کو اور پینٹنگز کو ڈریکٹلی کمپیوٹر کے اوپر کر سکتے تھے اس سوفیر کے اندر اچھا جی یہ سوفیر بہت پسند کیا گیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک اور اپنا سوفیر لانچ کیا جس کو آج ہم جانتے ہیں اڈوبی فوٹو شاپ کے نام سے اڈوبی فوٹو شاپ بھی بیسیکلی سب سے پہلے اسی لیے لانچ کیا گیا تھا کہ وہ فوٹوگرفرز جو کہ پہلے مینولی اپنی تصویروں کو پروسس کرتے تھے ڈیویلپ کرتے تھے ڈرک روم کے اندر اور پرنٹ کرتے تھے ان کی وہ ساری جو حیزل اور پریکٹس تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کے ایک سولوشن کے طور پہ ڈیجیٹل سولوشن کے طور پہ اڈوبی فوٹو شاپ کو لانچ کیا گیا آگے چل کے یہ جو فوٹو شاپ سوفیر تھا یہ بے شک صرف فوٹوگرفرز کے لیے نہیں رہا بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ لی آؤٹ ڈیزائن اور گرافک ڈیزائن کے حوالے سے ہونے لگ گئے اچھا یہ تو بات ہو گئی ایلسٹریٹر اور فوٹو شاپ کے حوالے سے اب میں آپ کو کچھ اور باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جی اڈوبی کے سوفیرز کے حوالے سے جو ان کے کریٹیو سوٹ اور کریٹیو کلاون ہیں ان کو دیکھ کے اچھا جی کریٹیو سوٹ بیسکلی جو ہے وہ اس لیے لانچ کیا گیا اڈوبی کمپنی نے جیسے جیسے اپنے سوفیرز لانچ کیے مارکٹ کے اندر اور ان کے سوفیرز کو جیسے جیسے پسند لوگوں نے کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے گرافکس بیس جتنے سوفیرز ہیں ان کا ایک پیک بنا کے ایک پیکج بنا کے ان کو سیل کریں تو لہٰذا اس طرح سے یہ ہوا کہ دیفینیٹلی کمپنی کا ریونیو بھی بڑھ گیا اور جو یوزرز تھے یعنی کہ ڈیزائنرز، ایلسٹریٹرز، فوٹوگرفرز ان کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ پہلے انہیں ہر سوفیر علیدہ علیدہ انسٹال کرنا پڑتا تھا لیکن اب وہ ان تمام سوفیرز کو ایک پیک کے طور پر کریٹیو سوٹ کے نام سے جو ہے وہ انسٹال کر سکتے تھے اور پرچیز کر سکتے تھے تو جو پہلا کریٹیو سوٹ لانچ ہوا وہ تھا سی ایس یا اس کو سی ایس ون بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد سی ایس ٹو، سی ایس ٹری، سی ایس فور، سی ایس فائیف اور پھر جو لاسٹ کریٹیو سوٹ اڈوبی والوں نے لانچ کیا وہ تھا جی سی ایس سکس سی ایس سکس کے بعد انہوں نے ٹو تھوزن تھرٹین میں کریٹیو سوٹ نامی جو ان کی کلیکشن تھی اس کو ڈس کانٹینیو کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک نئی اپنی جو ہے وہ لانچ کی پیکج اپنا لانچ کیا کلیکشن لانچ کی جس کو یہ کریٹیو کلاوڈ کے نام سے ہم لوگ آج جانتے ہیں تو دوستو کریٹیو کلاوڈ بھی بیسیکلی کریٹیو سوٹ کی ایک اپگریڈیشن ہے اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے بہت زیادہ سارے سوفٹوئرز ہیں اور دیفینیٹلی میں یہاں بھی آپ کو یہ بات بھی کلیئر کرتا چلوں کہ یہ اتنے سارے ورجنز جو انہوں نے لانچ کی ہے اڈوبی کمپنی نے ان کو لانچ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے نئے ورجن میں انہوں نے اپنے سوفٹوئرز کو بہت امپروف کر دیا بہت سارے ایسے کام جو ہم شروع کے اندر الیلسٹریٹر یا فوٹو شاپ میں نہیں کر سکتے تھے وہ آج ہم بہت آسانی سے جس ایک سنگل کلک کے ساتھ الیلسٹریٹر اور فوٹو شاپ میں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ بیسیک انفرمیشن جو ہے وہ پروائیٹ کی ہے اس لیسن میں کریٹیو سوٹ کے حوالے سے کریٹیو کلاوڈ کے حوالے سے اڈوبی کے ڈیفرنٹ ورجنز کے حوالے سے اور جو اڈوبی کمپنی ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیشن فروٹفل لگی ہوگی اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ کام آئے گی تو انشاءاللہ نیکس لیسن میں ملاقات ہوگی گرافک ڈیزائن کے حوالے سے کسی نئے کانسپٹ کو لے کے